و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت سارے عباب نے آئے دن مختلف قسم کے ویڈیوز اور کلپس بیج دیتے ہیں کہ جناب علی وہ ہمارے فلانے کو ہوموفیلیا ہے ہمارے فلانے کو جناب علی تھیلیسیمیا ہے ہمارے فلانے کو پولیسائی تھیمیا ہے اور اس میں فلانے نے یہ بتایا ہے میں فلانے کی یہ ویڈیو ملیئے کہ فلانی چیز کھالو پیلو صحیح ہو جاؤ گے بہت بڑا بہانک اور غلط فیصلہ ہے جو خون کے جو تین بیماریاں ہیں آپ کے پاس تھیلیسیمیا ہو گیا ہوموفیلیا ہو گیا پولیسائی تھیمیا ہو گیا اور بھی پولیسائی کرومزی بھی ہوتا ہے تو ان تمام ویلیوز کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا معالج کرے گا صرف آپ کا معالج کرے گا آپ کا ٹوٹ کے بعد اس میں کبھی بھی کام نہیں کرے گی کام بجائے بننے کا میشہ بھی کر دیا گا ریپورٹ میں صرف ایک ریپورٹ سب سے پہلی سب سے سستی ریپورٹ سی بی سی ٹھیک ہے کمپلیٹ بلٹ کاؤنٹ جو کہ ہر قابل اعتبار لیپ سے آپ کروا سکتے ہیں بات سانی جاؤ وہ جناب علی ادنی وڈی سوی لگائے گا وہ چار قطرے خون نکالے گا شام کو ریپورٹ دے دے گا تو اس میں پھر آپ اپنی سی بی سی ریپورٹ لے کر اپنے معالج کے پاس جائیں گے جس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کو معالج کو ریپورٹ پڑھنے آتی ہے پھر معالج آپ کا فیصلہ کرے گا کہ آپ کا ایچ بی لیول کیا ہے چار سترہ پوائنٹ لکھے ہوئے سی بی سی میں سترہ میں سے صرف چار مینج کرنے ہوتے ہیں آپ کا معالج دیکھے گا کہ ایچ بی لیول کیا ہے ٹھیک ہے ڈبلو بی سی کیا جا رہا ہے آر بی سی کیا جا رہا اور پلیٹی لیٹس کیا جا رہا ہے ڈیسیبلیٹی کس میں ہے ایکسس کیا جا رہا ہے ڈاؤن کیا جا رہا ہے یا یوں کہہ لیجیے ہائی کیا جا رہا ہے لو کیا جا رہا ہے اور وہ اس کو مینج کرے گا اور جب وہ مینج کر دے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ جو ایک فلسفہ پھیلا دیا جاتا ہے کہ جناب آلی یہ تو جینیٹک تھا اور یہ تو نسلی ہوتا ہے اور موروسی ہوتا ہے اور کیا نسلی کیا موروسی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان چکروں میں پڑھ کے نفسیاتی نہ وہ اپنے باپ داداؤں کو گالی نہ دیں کہ ان کو یہ مرسہ تو میرے کو بھی لگیا یہ غلط طریقہ ہے مس گائیڈنگ ہے آپ کو مس ہینڈلنگ ہے آپ کے ساتھ آپ کی باڑی میں ہر کچھ ختم کیا جا سکتا ہے اور ہر کچھ نائے بھی ڈالا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیئے ہیں جو آپ کی تکلیف ہے وہ ختم ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ میں ایک بار پھیل جاتی ہے کہ فلانے میں تھیلیسیمیا میں یہ کھالو ہوموفیلیا میں یہ کھالو پولیس آئی تھیمیا میں یہ کھالو ناک سے بلیڈنگ زیادہ آ رہی ہے مہنسیز زیادہ آ رہے ہیں اب مہنسیز زیادہ آ رہے ہیں عمر کم ہے اور پتہ چلا رپورٹ میں پیلوی سلٹا ساؤنڈ میں نہ سسٹر نہ فائبرائیڈ ہے نہ سسٹر نہ فائبرائیڈ ہے اور پھر بھی مہنسیز زیادہ آ رہے ہیں تو اس میں بھی چیک کر آنا پڑے گا سی بی سی کروا ہوگے تو آپ کا موالی جگر قابل ہے تو مہنسی بی سی ڈائی تین سو روپے کی رپورٹ دیکھ کے فیصلہ کر لے گا کہ آپ تھیلسیمیا میں جا رہے ہو یا ہیموفیلیا میں جا رہے ہو وہ فیصلہ کر لے گا زیادہ ٹیسٹوں کے ضرورت نہیں پڑتی اور دوسری بات یہ کہ ناک سے زیادہ خون آ رہا آنک سے خون آ رہا ہے کان سے خون آ رہا ہے خون آ رہا ہے تو بلیڈنگ ہو رہی تو رک نہیں رہی کہیں ایکسیڈنٹ لگ گیا چوٹ لگ گئی تو اس میں خون آ رہا ہے تو وہ جناب آلی ونڈ ہیلنگ ہو ہی نہیں رہی وہ رکی نہیں رہا بندی نہیں ہو رہا تو ایسی تمام صورتوں میں بھی آپ کو اپنی سی بی سی کرا کے دیکھ لینا ہوتا ہے کہ صرف چار خون میں ایسے ڈیسیبلیٹی کہاں سے آ رہی ہے جب یہ چار خون اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے آپ نے چار خون کی مینجمنٹ پر ان کے اپ ہونے کو سیدھا کرنا ان کے ڈاؤن ہونے کو اپ کرنا یعنی کہ ہائی کو لیول پر لانا یا لوگ کو اپ کر کے لیول پر لانا اگر آپ نے چار خون کو کمانڈ مینج کنٹرول مینجمنٹ سیکھ لی صرف چار خون کی آپ یقین کریں گے آپ ایک دنیا کے دنیا کے ایک اچھے طبیب بن سکتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کے معالج نے کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جو یہ پرابلم آ رہی ہے اور یہ بار بار خون کا مسئلہ ہے خون آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے کم عمر بھی میں آ رہا ہے پہلوی سلٹہ ساؤنڈ میں جناب علی سے اس فیبرائیڈ نہیں ہے پھر بھی میلز سے بہت زیادہ آ رہے ہیں کسرت سے آ رہے ہیں تو وہ خون کی سی بی سی کرا کے فیصلہ کرے گا یا اسی طریقے سے آپ کو اس میں سے کوئی بیماری تو بھی آپ کی خون کی سی بی سی کرا کے اپنے معالج کے پاس جائیں گے آپ کا معالج فیصلہ کرے گا کہ چار خون میں سے کوئی سے بھی ایک یا دو خون میں ڈیسیبلیٹی ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے اور وہ مینج کر دے گا اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گی تو یہ فیصلہ معالج کرے گا آپ نہیں کرو گے کہ جناب علی فلانے سنائے کہ فلانے کے اس میں فلانی چیز کھانے سے ویدہ ہوتا ہے نہیں بھائی اس کی گروپس ہوتے ہیں ہر مرض کے گروپس ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ہوتا ہے اور پھر جناب ہر گروپ کی ویریشن الگ ہوتی ہے ہر مرض ایک نئے ویرینڈ کے ساتھ ہوتا ہے ہر بندے کا ایک ہی مرض ہے سو بندوں کو بخار ہے لیکن ہر بندے کے بخار کے ویرینڈ میں فرق ہوتا ہے کسی کا بخار جگر سے آرہا ہے کسی کا خوف سے آرہا ہے کسی کا دل کی تیز دھلکن سے آرہا ہے کسی کا پس سیل سے آرہا ہے کسی کا سوزاک سے آرہا ہے کسی کے جناب علی دماغ میں وائرل جو بخار ہوتا ہے ٹائفائیڈ ہو گیا ملیریا ہو گیا چکن گونی ہو گیا وہاں سے آ رہا ہے فرق ہے نہیں ہے کسی کو وہ اسکول جانے کے خوف سے بخار آ رہا ہے کسی کا کل پیپر اس کی وجہ سے بخار ہو گیا بھائی ہے تو بخار ویریانٹ میں فرق ہے تو اسی طریقے سے ایک مرس کے ہزاروں ویریانٹ ہوتے ہیں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا آپ کا ٹوٹکا نہیں کرے گا بڑے بڑے غلط فیصلے لوگوں نے کیے اور خود ساختہ فیصلوں کا نتیجے میں نقصان اٹھایا تو کم از کم بلڈ کے کیس میں ٹوٹکے میں کام نہیں چلے گا آپ کا موالج کے پاس جائیں گے سی بی سی کرا کے تو آپ کا موالج اگر پڑھ نہیں جانتا ہے تو پھر اس کا انٹی ڈاڈ بھی جانتا ہے وہ آپ کا علاج کر دے گا اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے اور پھر دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ